جے کسان پری کسان میتروں چلیے شروع کرتے ہیں آج کے بیڈیو کسان بھائیوں اس بیڈیو میں ہم آپ کو سبھی پسلوں کے بارے میں بہتی مہتپون جانکاری دینے والے ہیں خاص کر کے کسان بھائیوں ہماری گہوں کی پسل ایوم چنے کی پسل اور دو تین ایسی پسلے جو ہیں ہماری گہوں اور چنے کی پسل میں کسان بھائیوں چوہوں کے کاٹنے سے بہت زیادہ نقصان دیکھنے کو مل رہا ہے اس سمیہ پر کسان بھائیوں اس برس ہمارے سبھی کسان بھائیوں کے کمنٹ آ رہے ہیں کہ ہمارے جو گہوں کی پسل ہے اس میں چوہوں چوہے ادھک سنکیہ میں جو ہے گہوں کو کاٹ رہے ہیں اور چوہے کے قارن سے ہماری پسل برباد ہو رہی ہے تو کسان بھائیوں آپ اپنی پسلوں کو چوہے سے چوہوں کے کاٹنے سے کیسے بچا سکتے ہیں اس انچائے نقصان سے آپ اپنے پسلوں کو کیسے بچا سکتے ہیں اسی کے بارے میں آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو پرپیکٹ جانکاری دیں گے تکستان بھائیوں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تکستان بھائیوں آپ جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک اور زیادہ ہمارے سبی کسان بھائیوں کے ساتھ سیر کریے گا جس سے ان کو بھی اس انچائے انہیں والے نقصان سے ہماری پسلوں کو بہوی ہمارے سبی کسان بھائی بچا سکیں کچھ حد تک چوہوں سے بھگانے کے اپائے کر سکیں اپنی پسلوں میں جس سے ان کی پسل میں بھی سنچائے نقصان نہ ہو کسان بھائیوں پسان بھائیوں اگر آپ کی بھی پسل کو جو ہے چاہے آپ کی گہوں کی پسل ہو یا چناکی یا کوئی بھی پسل ہو کسان بھائیوں اگر آپ کی پسل کو بھی چوہ برباد کر رہے ہیں چوہوں کے کاٹنے سے عدد نقصان ہو رہا ہے آپ کی پسل میں تو آپ کو کسان بھائیوں دو تین کاری جو ہم آپ کو بتائیں گے آپ کی بھسلوں میں کرنے کے لیے جن کاریوں کو کر کے آپ کسان بھائیوں اپنی بھسلوں کو لگ بگ لگ بگ بہت ساری حد تک جو ہے اپنی چوہوں سے اپنی بھسلوں کو بچا سکتے ہیں تو چلی کسان بھائیوں شروع کرتے ہیں پہلا ہمارا اپاہ ہے کسان بھائیوں اگر آپ کے پاس پالتو بلی ہے کسان بھائیوں اگر آپ کے پاس جو ہے ہم گھر میں پالتو بلی کو جو ہے کیٹ کو پال کر رکھتے ہیں اگر آپ کے پاس بھی پالتو بلی ہے تو آپ کے جہاں بھی آپ کی پسل لگی ہوئی ہے کسان بھائیوں وہاں پر چوئے کا بل ہے اور وہاں پر چوئے آپ کوئی پسل کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو آپ اپنی پالتو بلی کو وہاں پر لے جائیے آپ کے کھیت پر جو ہے آپ وہاں پر لے جائیے اپنی پالتو بلی کو اور جہاں بھی چوئے کا بل ہے اس بل کے پاس اس کو جو ہے چھوڑ دیجئے تو کسان بھائیوں بلیوں کو کیا ہوتا ہے چوہوں کی گند آتی ہے اس کے بل کے پاس ہی جب آپ بلی کو چھوڑیں گے تو وہاں پر اس کو جو ہے چوہوں کی گند آئے گی تو وہ گند کے حساب سے بھے سمجھ جائے گی کہ یہاں پر میرا سکار ہے چوہے ہیں تو بھے وہاں پر کسان بھائیوں بلی کیا تو ان چوہوں کا سکار کر لے گی یا پھر چوہے بلی کو دیکھ کر وہاں سے آپ کے کھیت سے بھاگ جائیں گے چوہے بھی بہت سیار ہوتے ہیں کسان بھائیوں بلی کو دیکھتے ہی جو ہے چھومنتر ہو جاتے ہیں اس بل کو چھوڑ کر بلکل آپ کے کھیت کو چھوڑ کر چوہے بھاگ جائیں گے اگر آپ اہے اپائے کرتے ہیں تو کسان بھائیوں بہت بڑی اپائے اس کو ایک بار آپ کر کے ضرور دیکھیں اور اگر کسان بھائیوں آپ کے پاس آپ اہے اپائے نہیں کر سکتے ہیں تو چلی دوسرا اپائے آپ کو بتاتے ہیں کسان بھائیوں اگر آپ کے کھیت میں آپ کی فصل میں جو ہے بیل ہیں اور بہاں پر جو ہے کسان بھائیوں آپ اگر جو پنجرہ لگا سکتے ہیں تو آپ پنجرہ لگائیے بہاں پر اگر آپ کے پنجرے میں ایک بھی چوہ جو ہے فس جاتا ہے تو کسان بھائیوں آپ کو کیا کرنا ہے اس چوہے کو جو ہے ریڈ لال رنگ سے جو ہے پورا رنگ دینا ہے بلکل لال کر دینا ہے اور باپس سے جو ہے اس کو اپنے کھیت میں چھوڑ دینا ہے تو کسان بھائیوں اس اپاے سے بھی باقی کے چوہے اس چوہے کو دیکھ کر بھاگیں گے اور بہ چوہاں ان کے پیچھے پیچھے بھاگے گا تو اس طرح سے بھی بھائی آپ کے کھیت کو آپ کی فصل کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے کسان بھائیوں یہ بھی بہت بڑی اپا ہے آپ اس کو اجمع کر بھی دیکھ سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کسان بھائیوں اگلے اپاے کی تو آپ کو کیا کرنا ہے کسان بھائیوں آپ کو لینا ہے گاجر اور گاجر کو دو تین دن آپ کو دھوپ میں بڑی سکانہ ہے بھے بالکل نرم ہو جانی چاہیے سوکنی ٹائپ کی زیادہ سوکنی بھی نہیں چاہیے اور نرم ہونے کے بعد میں آپ اس کو اپنی فصل میں پھینک دیں کسان بھائیوں یا پھر بیل ہوں چوہوں کے بہاں پر ان گاجروں کو ڈال دیں یا پھر اپنے کھیت میں پھینک دیں تو اس کے قارن سے بھی چوہوں کا کچھ ٹائم کے لیے بھوجن بند ہو جاتا ہے کونکہ گاجر جب سوک جاتی ہے تو بھے ان کے مک میں چپک جاتی ہے تو اس کے قارن سے بھی چوہے گھبرا کر بھاگ جاتے ہیں تو اس اپائے کو بھی آپ کر سکتے ہیں اور اگر کسان بھائیوں آپ کو اس اپائے کرنے کے بعد بھی آپ کی فصل میں چوہے کنٹرول میں نہ ہو یا پھر کسان بھائیوں آپ چوہوں کو جڑ سے ہی ختم کرنا چاہتے ہوں تو پھر کسان بھائیوں آپ چوہے مار دوا کا اپیوگ کہ چوہے مار دوا کو بل ہوں آپ کے فصل میں تو بل کے پاس ڈال دیں اس سے بھی چوہے کسان بھائیوں آسانی سے کنٹرول ہو جاتے ہیں تو کسان بھائیوں آپ کو جوہے ایس ابو پائے اپنی فصل میں کرنا ہے جس سے آپ کی فصل چوہے کے نقصان ہونے کے کارن سے بچ سکے کسان بھائیوں ہی جانکاری تھی آج کی ویڈیو میں جو ہم نے آپ کے ساتھ سیئر کی اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا چلیے ملتے ہیں اس طرح کی اگلی ویڈیو میں جائے کسان نمسکر دھنواد